نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اکدس میں ایک بار درود پاک کا نظرانہ پیش کر دیں جزاک اللہ معزز ناظرین کرام آج ہم مصدر شروع کریں گے مصدر مشتق اور جامت کی تعریف کریں گے اور اس کا مطلب جاننے کی کوشش کریں گے ہم مصدر سے نکلنے والے اسماء مشتقہ جو اس سے نکلنے والے دوسرے اسماء اور افعال ہیں اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ہم جو یہ اسم الفائل ہے ٹھیک ہے نا اس میں مشتق اسم الفائل اس کو بھی ہم جانیں گے اور سلاسی مجرد مزید فی اور غیر صحیح افعال میں اسم الفائل بنائیں گے یہ انشاءاللہ جب آپ یہ سبق ختم ہوگا تو ان باتوں پہ سمجھ جائیں گے اسم کے بارے میں ہم شروع کے اسباق میں پڑھ چکے ہیں پہلا لیکچر اور دوسرا لیکچری اسم کے بارے میں تھا اسم کسی چیز شخص جگہ یا کام کے نام کو کہتے ہیں یا ادد کے لیٰہ سے ہم اسم پڑھ چکے ہیں جنس کے لیٰہ سے عصد کے لیٰہ سے عراب کے لیٰہ سے ہم اسم پڑھ چکے ہیں جے عدد کے لئے آسے وائد تسنیہ جمع جنس کے لئے آسے مزکر موننس وسط کے لئے آسے مارفہ نکرا اور احراب کے لئے آسے رفا نصب اور جر ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اسم جو ہے یہ بناوٹ کے لئے آسے پڑھیں گے اس سبق میں ہم بناوٹ کے لئے آسے اسم پڑھیں گے تو بناوٹ کے لئے آسے اسم کی تین اقسام ہیں مزدر، مشتق، جامد مزدر کس کو کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو ممبہ، سرچشمہ جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے اور پھر آگے جا کے تقسیم ہو جاتی ہے نکلنے کی جگہ کو مزدر کہتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں وہ اسم جس سے فیل اور اسم بنتے ہیں وہ اسم جس سے فیل اور اسم بنتے ہیں یعنی وہ کلمہ جس سے دوسرے کلمہ بنتے ہیں مزدر کہلاتا ہے مثال کے طور پر قتلن، نسرن، اکلن، زحابن آخر میں دیکھیں تنوین آ چیز تو اسم کے آخر میں تنوین آتی ہے فیل کے آخر میں تنوین نہیں آتی اب قتلن، قتل کرنا، مدد کرنا اکلن، کھانا کھانا کا مطلب ہے وہ کھانا نہیں ہے وہ جو روٹی سالن ہوتا ہے وہ کھانا ہوتا ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آئے کھانا تیار ہے وہ کھانا زحابن کا مطلب ہے جانا اس کی ایک پچھان یہ ہے کہ اردو کے درجمے میں نہ آتا ہے ٹھیک ہے نا تو قتل کرنا مدد کرنا کھانا اور جانا دیکھیں نہ آتا ہے اب مثال کہتے ہیں قتل یہ اسم ہے تنوین آئی ہوئی ہے اور قتلہ اگر آجائے تو وہ فیل ہے اس نے قتل کیا اور یہ مزدر ہے بس مزدر اور اس میں یہ آپ تھوڑا سا فرق سمجھ جائیں اگر آپ کو مزدر کا پتہ نہیں ہے تو وہ آپ ڈشنری میں بھی دیکھ سکتے ہیں مشتق کی طرف آئے نکلا ہوا ڈیرائیوڈ ناؤن ہوتے ہیں ڈیرائیوڈ ناؤن فرام مزدر یہ جو وربل ناؤن مزدر کو کہتے ہیں وربل ناؤن ڈیرائیوڈ فرام وربل ناؤن تو یہ جو مزدر سے نکلتے ہیں اس کو مشتق کہتے ہیں اسم یا فیل جو مزدر سے نکلتے ہیں جتنے بھی اسمہ ہیں اور افعال ہیں جو مصدر سے نکلتے ہیں اس کو ہم مشتق کہتے ہیں مثال کے طور پر دیکھیں نصرن یہ ہمارا مصدر ہے اس سے پھر کیا نکلے گا ناصرن منصورن یہ اسم ہے ناصرن منصورن یہ اسم ہے اسم الفائل اور مفہول تو یہ اسم نکل آئے ہیں اب اس نصرن مصدر سے اسم نکل آئے ہیں اب نصرن سے دیکھیں فائل نکلیں گے نصرن اس نے مدد کی یانسرو انصر فائل مزاری نکل آئے ہیں انصر کا مطلب ہے فائل امر نکل آئے ہیں تو یہ افعال ہیں فائل نکل آتے ہیں تو مصدر سے اسما بھی نکلتے ہیں اور افعال بھی نکلتے ہیں مصدر سے کئی اسماع مشتقہ اور افعال نکلتے ہیں کئی اسماع مشتقہ اسماع مشتقہ کی جو اس کی اقصام ہیں وہ ہم آگے پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں مزدر اور مشتق میں فرق ہے مزدر میں یہ فرق ہے کہ وہ قتلن بس وہ ہے ایک نکلنے کی جگہ ہے ایک مین جو ہے جس جو کسی سے بنتا نہیں ہے لیکن اس سے اور کلمات بنتے ہیں مشتق کا مطلب ہے اس سے مزید افعال بھی بنتے ہیں اسی مزدر سے نصرن دیکھیں ایک ہی مزدر ہے اس سے اسماں بھی بنے ہیں ناصرن منصورن اور اس سے افعال بھی بنتے ہیں تو یہ افعال اور اسماں اس سے بنتے ہیں جامد کی طرف آ جائیں جامد وہ اسم جو نہ کسی سے نکلے اور نہ اس سے کوئی نکلے جامد ٹھہرا ہوا جمع ہوا یہ جامد ہے یہ اسم ہی ہے دیکھیں لیکن یہ جامد ہے اس سے کوئی نہیں نکلتا ہے تو یہ ہو گیا ہے آپ کی مزدر مشتق اور جامد مزدر اور مشتق کو دیکھیں مزدر وہ اسم جو کسی سے نکلتا نہیں ہے لیکن اس سے مزید اسماں اور افعال نکلتے ہیں جبکہ جامد نہ کسی سے نکلا ہے نہ کوئی اس سے نکل سکتا ہے مین جو چیز ہے وہ مشتق ہے یہ مشتق جو ہے اس سے اسماں بھی نکلتے ہیں افعال بھی نکلتے ہیں اور اس کی تقریباً سات اقسام بھی ہم پڑھیں گے ٹھیک ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کو اس کی سات اقسام بھی پڑھیں گے مشتق کی تو اہم اس میں جو ہے نا مشتق ہے اس میں مشتق ہے اس میں ہم آگے اس کو لے کر چلیں گے مشتق کو مزدر سے نکلنے والے اسماں مشتقہ تقریباً سات ہے یہ ہم پڑھیں گے اس میں اسم الفائل اسم المفہول اسم الزرف اسم آلہ اسم تفضیل اسم مبالغہ صفت مشبہ اس میں ہم سب سے پہلے اسم الفائل کو دیکھتے ہیں چلیں پہلے فائل اور اسم الفائل میں جو فرق ہے تھوڑا سا وہ بھی دیکھ لیتے ہیں فائل فائل میں صرف کام کرنے والے کا معنی پایا جاتا ہے صرف معنی پایا جاتا ہے جس طرح ضرابہ زائدن زائد نے مارا زائد جو ہیں وہ بس اس میں صرف معنی پایا جاتا ہے جبکہ اسم الفائل میں ایک معنی کے ساتھ ساتھ وزن بھی پایا جاتا ہے خاص وزن ہویا جاتا ہے جس طرح کہ ناصرن دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہوتا ہے یہ ایک خاص ہوتا ہے زائدن ایک محدود ہوتا ہے اس کی وسط نہیں ہوتی ناصرن کا مطلب ہے مدد کرنے والا اس میں وسط ہوتی ہے کچھ چیز بھی مدد کرنے والی ہو سکتے لیکن زید یہاں پہ ایک مخصوص ہے ایک محدود ہے زید نے مارا اور ناصرن مدد کرنے والا یعنی مدد کرنے والے میں مانی جو ہے وہ وسط پائے جاتے ہیں اس میں دوسرا یہ ہے کہ اسم الفائل کے اردو ترجمے میں والا آئے گا ٹھیک ہے ناصرن یعنی مدد کرنے والا اور قاتلن قتل کرنے والا ٹھیک ہے جانے والا اب دیکھیں زیدن اور ناصرن میں کیا فرق ہے زیدن دیکھیں اس میں جامد ہے یہ تو اس سے تو یہ اس سے کوئی اور اسم یا فعل نہیں نکل سکتا ہے یہ نہ کسی سے نکلے نہ اس سے کچھ نکل سکتا ہے اس لئے یہ اسم ہے اسم ہے فائل ہے لیکن جامد ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ناصرن کو دیکھیں اس میں مشتق ہے یہ اس میں مشتق ہے نا یہ اور اس میں مشتق کی کون سی اسم ہے اسم الفائل ابھی ہم پہلی اس کی قسم پڑھ رہے ہیں نا اسم الفائل اسم محفولہ بھی آگے اور پڑھیں گے لیکن پہلی قسم جو ہے اس کی اسم الفائل ہے تو یہ ناصرن جو ہے یہ اسم مشتق ہے اور اسم مشتق میں اسم الفائل ہے اور اس کے معنی وسیع ہے چلیں اب اسم الفائل بنانے کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں اس کا وزن دیکھ لیتے ہیں آسان ہے ہم گزشتہ اسباق میں پڑھتے آئے ہیں سلاسی مجرد کے تمام ابواب سے اسم الفائل جو ہے نا وہ فائل ان کے وزن پر بنے گا سوائے کوروما کے باقی جو ہیں پانچ کے پانچ جو ابواب ہیں اس میں جو اسم الفائل ہے وہ فائل ان کے وزن پر بنے گا فائل ان دیکھیں فا این لام یہ سٹنڈر ہمارے جو کلمیں ہیں فا کلمہ این کلمہ اور لام کلمہ یہ یہ روٹ لیٹرز ہیں اور الف جو ہیں یہ فائل ان کا زائد الف ہے تو فائل ان کے وزن پر ہم نے دیکھیں این با دال یہ روٹ لیٹرز لے لیے تو فا کی جگہ این آجائے گا اور زائد الف آجائے گا اور این کلمہ کے نیچے زیر آئے گی اچھا با کے نیچے زیر آئے گی تو کیا ہو جائے گا اور دال آخر میں تنوین آ جائی فائلن کے وزن پر جب یہ ڈالا تو آب دن این جو ہیں یہ روٹ لیٹر فا کلمے پر ڈالا الف زائد آ جائے گا فائلن کا با این کلمہ آ گیا اور اس کی نیچے زیر آ گئی اور لام کلمے کے اوپر تنوین آ گئی تو یہ ہو جائے گا آب دن فائلن کے وزن کے اوپر آب دن اب یہ روٹ لیٹر ضمنے لے لیے ان کو درہ دیکھ لیں راکاف آئین تو راکعن راکعن آئین کلمہ کے نیچے زیر سابرن حافظن شاکرن اور ظالمن یہ آپ کے فائلن کے وزن کے اوپر ہم نے روٹ لیٹرٹ ڈالے ہیں تو یہ ہمارے پاس اسم الفائل آ گئے ہیں اب دیکھیں یہ چھیں ہم نے ابواب لے لیے جو چھیں ہم نے سلاسی مجرد کے ابواب پڑھے ہیں یہ لے لیے ہیں اس کے روٹ لیٹرز لے لیے باپ فا فا تا ہا تو کیا ہو جائے گا فائلن کے وزن پر ڈالا تو فاتحن فتح کرنے والا اس میں کام کرنے والے کا مفہوم پایا جا رہا ہے اور ایک وزن پر بھی ہے خاص تو اسم الفائل ہو گیا فاتحن داربن مارنے والا ناصرن مدد کرنے والا سین میمین سامعن سننے والا حاسین با حاسبن گمان کرنے والا لیکن یہ دیکھیں باپ پورو ماں آ گیا ہے اب اس کا وزن کیا ہے اس کا وزن ہوگا کریمن کریمن کے وزن کے اوپر یہ بنے گا کرم کرنے والا اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ اسم الفائل جو ہے نیس ملفائل یہ جو ہے واحد بھی ہوگا تصنیہ بھی ہوگا جمع بھی ہوگا اس کا واحد تصنیہ جمع بھی ہوگا اور مذکر مونس بھی ہوگا اور یہ بھی خاص قائدے کے مطابق ہم جو پچھلے اسباغ میں پڑھتے آ رہے ہیں یہ وہی ہے یہ آپ دیکھیں کہ جو یہ سبق ہیں یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں مصدر کے اور جو آگے یہ ہم بہت سارے جو قائدے ہیں اور جو بہت سارے جو اسباغ ہیں وہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس میں ہی ایک قوائد اس پر اپلائی ہوتے جائیں گے تو واحد تصنیہ جمع اور مذکر مونس بھی اس کا آئے گا تو وہ کیسے بنائیں گے اب دیکھیں suit فائل ان کے وزن کے اوپر suit ظلم کرنے والا اب اس کی واحد تصنیہ اور جمع بنے گا مذکر بھی بنے گا اور اس کا مونس بھی بنے گا اسم الفائل جو ہے مذکر بھی ہوتا ہے اور مونس بھی ہوتا ہے ظالمان مذکر ہو جائے گا ظاہری بات ہے یہ اس کی مونس ہو جائے گی مذکر مونس آ جائے گا اب واحد تصنیہ جمع بھی آئے گا واحد تصنیہ جمع مذکر کا الگ آئے گا مونس کا الگ آئے گا اس کے علاوہ یہ حالت رفعہ حالت نص اور حالت جر میں بھی ہوگا وہ بھی آئے گا اس کا تو اس طرح اس کی ہم گردان بناتے ہیں اس کو بہتر طریقے سے ہم سمجھ جائیں گے فائلن کی ہی گردان بنا لیتے ہیں ہم اس کے سٹنڈر لیتے ہیں فائلن تو پہلے ہم مذکر کو دیکھتے ہیں مذکر کو حالت رفعہ میں آئے گا فائلن منصوب فائلن اور مجرور ہو جائے گا فائلن تصنیہ آپ دیکھیں اس کا مذکر کا فائلانے مرفوع حالت میں کیا آئے گا فائلانے اور منصوب اور مجرور حالت میں کیا آئے گا فائلینے ایک ہی اس کا وزن کے اوپر آئے گا تصنیہ منصوب اور مجرور کا مرفوع جمع دیکھ لیں فائلونہ فائلونہ اور اس کا منصوب اور مجرور ایک ہی وزن پر آئے گا فائلینہ فائلینہ یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں آپ کو یاد ہوگا مسلمن مسلمانے مسلمونہ حالت رفعہ میں مسلمونہ اور عالت نصب اور جرمے مسلمینہ اینہ وہی آواز نکل رہی ہے اونہ اینہ ٹھیک ہے نا مسلمانے فائلانے مسلمینے فائلینے یہ اسی وزن کے اوپر بنے گا مونس کی طرف آ جائیں اس مل فائل مونس کی طرف آ جائیں واحد جو ہے گا کیا ہوگا فائلتن اور نصب اور جرمے آئے گا فائلتن فائلتن تصنیہ دیکھیں رفعہ حالت میں فائلتانے اور حالت نصب اور جرمے کیا آ جائے گا فائلتانے فائلتانے جمع آ جائے گا حالت رفعہ میں جمع اس کی کیا آئے گی مونس کی فائلاتن یاد آئے کچھ یہ مونس میں ہم پڑھ چکے ہیں فائلاتن اور حالت نصب اور جرمے فائلاتن اور فائلاتن آسان ہوگی ہے اسی طرح اس ظالمن کو رکھیں پہلے اسم الفائل میں مذکر میں ظالمن کیا آ جائے گا ظالمن تصنیہ آئے گا ظالمانے ظالمونہ ٹھیک ہے نا ظالمن خالت نصب میں آگا آئے گا ظالمینے اور کیا آ جائے گا ظالمینہ ظالمینہ آ جائے گا نا تو اس طرح ہم جس طرح پیچھے پڑھ دے آئے ہیں اسی وزن کے اوپر یہ بنیں گے چلیں آگے دیکھتے ہیں اسم الفائل کا وزن دیکھ لیں قرآن پاک سے کچھ مثال دیکھ لیتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمت تخستم العجلہ من بعد وانتم ظالمون ظالمون یہ دیکھیں ظالمون آگے جمع آگے جمع مذکر کا آگے وَلَا تَقْرَبَ حَاظِ شَجْرَتَ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ من الظالمین یہ حالت جر میں آگیا حالت جر میں ہمیں کیسے پتا چلا اسمن کی وجہ سے حالت جار رہا ہے اس کی وجہ سے یہ حالت جر میں چلے گئے والمین اور یہ دیکھیں ظالمتن یہ مونس آگیا ہے وَهِعَ ظالمتن اور ظالمتن یہ مونس آگیا ہے واحد مونس کا سیغہ ہے اسم الفائل آگیا ہے سلاسی مجرد کے بعد اب ہم سلاسی مزید فی کی طرف بھی آ جاتے ہیں اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ اسم الفائل کیسے بنے گا ٹھیک ہے مزارے کی گردان کا پہلا سیغہ سے بنے گا ٹھیک ہے یہ اسم الفائل جو ہوتا ہے نا یہ مزارے کی گردان کے پہلے سیغے سے بنتا ہے اب ہم سلاسی مجرد یہ سلاسی مزید فی ہے نا سلاسی مزید فی کا ہم پہلا باب لے لیتے ہیں افعالن افعالن کا وزن کیا ہے اب ہم اس سے کیسے اسم الفائل بنائیں گے چونکہ یہ ماضی ماضی کا تو اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے نا مزارے کی گردان کا پہلا سیغہ لیں گے ہم تو ماضی کو چھوڑ دیں گے اب یفعلو کے ساتھ کیا کریں گے یفعلو کے ساتھ یہ کریں گے یہ ایک روٹ لیٹرز لے لیے سین لام میم اس کو یفعلو کے وزن کے اوپر ڈالیں گے تو اس کے ساتھ سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے یہ دیکھیں یس لیمو یفعلو سین لام میم روٹ لیٹرز ڈالیں تو کیا ہو جائے گا یس لیمو اب یس لیمو میں سب سے پہلے کام کیا کریں گے کہ علامت مزارے اٹھا کر پیش والی میم لگا دیں گے یہ علامت مزارے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ چار علامت مزارے ہیں یہ علامات مزارے ہیں تو سب سے پہلے اس کو اٹھائیں گے یا کو اس کی جگہ میم لگائیں گے پیش والی تو مس اٹھائیں گے تو دوسرا کیا کام تین کام اس کے ساتھ کریں گے چاہاں پہلا کام علامت مزارے اٹھا کے میم پیش والی لگائیں گے این کلمے پر زیر لگا دیں گے اگر زیر ہے تو زبر ہے تو اس کو زیر لگا دیں گے اگر زیر ہے این کلمے پر تو زیر ہی رہنے دیں گے اور آخر میں کیا کام کریں گے تنوین لگا دیں گے لام کلمے پیپر یہ میم جو ہے نا اس کے اوپر ہم تنوین لگا لیں گے تو کیا ہو جائے گا مسلمن اسلام لانے والا یہ سلاسی مزید انفی میں اسم الفائل بن گیا ہے مسلمن یہ آٹھ اپواب آگئے ہیں سلاسی مزید انفی کے ماضی کا چونکہ اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس لئے ہم ماضی کو چھوڑ دیتے ہیں مزارے کو لے لیتے ہیں اب مزارے میں پہلے باپ جو ہیں باب افعال اس کا مادہ لے لیتے ہیں ایک مادہ لے لیتے ہیں مثال سین لام میم سین لام میم کو اس کے ساتھ وہی تین کام کرنے ہیں نہیں پہلے تو اس کو اس وزن پر لائیں گے نا یو فعلو کے وزن کے اوپر لائیں گے پہلے سب سے پہلے کیا کریں گے سین لام میم کو یو فیلو کے وزن کے اوپر لائیں گے اور فیل مزارے کی کردان کا پہلا سیغہ بن گیا ہے یوس لیمون اب اس یوس لیمون کے ساتھ تین کام کرنے ہیں کیا کام کرنے ہیں میم پیش والی لگائیں گے این کلمے کے نیچے اگر زیر ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اگر زبر ہے تو اس کو زیر کر دیں گے زیر ہے تو زیر ہی رہنے دیں گے اور میم لام کلمہ جو ہیں اس کو تنوین دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا مسلمن مسلمن کا مطلب ہے اسلام لانے والا دوسرا باب لے لیتے ہیں اس کا مادہ لے لیتے ہیں این لام میم کو یفعلو کے وزن پر ڈالیں تو کیا ہو جائے گا یعلمو اب اس کے ساتھ وہی تین کام کریں گے تو کیا ہو جائے گا معلمن علم دینے والا تیسرا باب لے لیتے ہیں مفعلہ اس میں روٹ لیٹرز ڈال دیتے ہیں جیم حادال یفعلو کے وزن پر ڈالا تو یجاہدو اس پر تین قائدے اپلائی کیے تو مجاہدن مجاہدن کا مطلب ہے جہاد کرنے والا چوتھا باب لے لیتے ہیں باب تفاعل کاف بارا یتفاعلو کے وزن کے اوپر ڈالا یتکبرو اب یہاں پر دیکھیں چوتھے چپٹر باب میں یتکبرو باق علمہ باق جو ہیں اس کے اوپر زبر ہے اس لیے اس کو زیر کرنا پڑے گا تو یتکبرو یتکبرو میں تین وہی کام کریں گے تین قائدے اپلائی کریں گے تو متکبرون ہو جائے گا متکبرون تکبر کرنے والا پھر دیکھیں شین باہ حالے لیتے ہیں یتفاعلو کے وزن کے اوپر ڈالا تو یتشابہو یتشابہو آ جائے گا یتشابہو کے اوپر وہی تین قائدے اپلائی کریں تو کیا جگہ متشابہن ملتا جلتا باب افتعال لے لیتے ہیں باب افتعال میں روٹ لیٹرز ڈالے تو ینتظرو یفتغلو کے وزن کے اوپر ڈالا تو ینتظرو اس کے اوپر تین قائدے اپلائی کیے منتظرن انتظار کرنے والا روٹ لیٹرز لے لیے ہارافا ینفعلو کے وزن کے اوپر ڈالا تو کیا ہو جائے گا ینحرفو ینحرفو سے کیا بن جائے گا منحرفن انحرف کرنے والا اب روٹ لیٹرز لے لیے اور اس کو یستفعلو کے وزن کے اوپر ڈالا تو یستحزیو یستحزیو مستحزیون اس ملفائل کیا بن جائے گا مستحزیون مزار اڑانے والا تو یہ اس کی مثالیں آ گئی ہیں سلاسی مزید انفی کے سلاسی مجرد اور سلاسی مزید انفی ابواب میں اسم الفائل بنانے کے بعد اب ہم اسم الفائل غیر صحیح افعال سے بنائیں گے کہ غیر صحیح افعال سے اسم الفائل کیسے بنیں گے غیر صحیح افعال ہم پڑ چکے ہیں تین ماموس نمبر دو مضاف اور نمبر تین موطل ماموس کونسا تھا ماموس جس کے حروف ماددہ میں حمزہ آجائے اخذہ سعلا کرعا اگر اس کے حروف ماددہ میں فا کلمے کے اوپر حمزہ آجائے تو اس کو ماموس الفا کہتے ہیں عین کلمے کے اوپر آجائے تو ماموس اللائن کہتے ہیں اور لام کلمے کے اوپر آئے گا تو اس کو ہم ماموس اللام کہیں گے مضاف جس کے حروف ماددہ میں ایک حرف دو بار آجائے ذنہ نون جہاں پہ یہاں پہ دیکھیں دو بار آگئے موتل جس کی حروف مادہ میں حروف علت آجائیں حروف علت کون کون تھے ہیں یہ دیکھیں اس کو جب حروف علت فا کلمے کے اوپر آجائیں تو اس کو ہم مثال کہیں گے فا کلمے کے اوپر اگر واؤ آجائے گا تو اس کو مثالیں واوی کہیں گے یا آجائے گا حرف علت تو اس کو مثالیں یائی کہیں گے اور اگر یہ حروف علت آین کلمے کے اوپر آجائیں تو اس کو ہم کہیں گے اجوف اجوف واوی اور اجوف یائی اور اگر یہ لام کلمے کے اوپر آجائیں دعاوا حدایہ تو اس کو ہم ناکس کہیں گے ناکس واوی اگر واو آجائے اور یا آجائے تو ناکس یائی چلیں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آگے پڑھتے ہیں یہ چارٹ آگیا ہمارا مکمل اس میں ہم اسم الفائل بنائیں گے ایک مثال ہم نے سلاسی مجرد کی بھی لے لیے نون سواترہ اس سے بھی ہم اسم الفائل بنائیں گے باقی تمام جو ہیں غیر صحیح افعال ہے ماموز ہو گیا ہے مضاف ہو گیا ہے اور موتل ہو گیا ہے موتل میں مثال اجبف اور ناکس ان کی ایک ایک مثال لیں گے اور پھر ان مثالوں کی ہم گردانے بھی بنائیں گے مذکر کی بھی بنائیں گے اور مونس کی بھی بنائیں گے تاکہ یہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں چلیں اب سب سے پہلے ہم سلاسی مجرد کی نون سواترہ کی گردان لیتے ہیں اس کی مذکر بھی بنائیں گے مذکر کی گردان بھی بنائیں گے اور مونس کی گردان بھی بنائیں گے اب ہم سلاسی مجرد کیا ہے ایک روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں نون سواترہ فائل ان کے وزن پر ڈالا تو ناصر ان ہو جائے گا اب ناصرن کی مذکر کی گردان بنائیں گے حالت رفعہ نص اور جر میں حالت رفعہ میں آ جائے گی ناصرن حالت نص میں آ جائے گی ناصرن اور جر میں آ جائے گی ناصرن حالت رفعہ میں اس کی تصنیہ بن جائے گی ناصرانے اور حالت نص اور جر بن جائے گی ناصرینے حالت رفعہ میں اس کی جمع بن جائے گی ناصرونہ اور نص اور جر میں ناصرینہ مونس کی طرف آجائیں حالت رفعہ نص اور جر میں کیا بن جگا ناصرتن ناصرتن حالت رفعہ میں تصنیح آجائے گی ناصرتانے حالت نص اور جر میں اس کی تصنیح آجائے گی ناصرتائینے جمع آجائے گی حالت رفعہ میں ناصراتن اور حالت نص اور جر میں آجائے گی ناصراتن ناصراتن اب غیر صحیح افعال میں ماموز الفاں سے ہم اسم الفائل بنائیں گے روٹ لیٹرز لے لیے حمزہ خواہ دال اس کو فائل ان کے وزن پر جب ڈالیں گے نا تو کیا ہو جائے گا آخزن یہ الف جو ہیں یہ فائل ان کا الف ہے اور یہ حمزہ جو ہیں روٹ لیٹرز ہے تو یہ ہم ماموز الفاں کے سبق میں پڑھ چکے ہیں یہ قائدہ کہ جب ایک الف آ جائے اور اس سے پہلے حمزہ آ جائے تو یہ جو ہیں کھڑی زبر میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پورا ڈیٹیل کے ساتھ ہم وہاں پہ پڑھ چکے ہیں لیکن یہاں پہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ کھڑی زبر آ جائے گی یا مد بھی آ سکتی ہے تو آخزن ہو جائے گا یہ اس کے ساتھ مل جائے گی اس کا مطلب ہے یہاں پہ ایک الف ہے اور ایک حمزہ ہے تو آخزن اس کو حالت رفع نصب اور جر میں دیکھیں گے تو کیا ہو جائے گا آخزن 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 تسنیہ میں حالت رفع دیکھ لیں آخزان اور حالت نصب اور جر میں دیکھ لیں آخزین آخزین حالت رفع میں جمع دیکھ لیں آخزونہ اور حالت نصب اور جر میں اس کی جمع دیکھ لیں گے آخزینہ آخزینہ مونس کی طرف آ جائیں تصنیہ دیکھیں حالت رفع میں نصب اور جر میں کیا جائے گا حالت رفع میں دیکھ لیں جمع اس کی کیا جائے گی اور نصب اور جر کیا جائے گی چلیں آگے اب ماموز العین دیکھ لیتے ہیں ماموز العین میں سین حمزہ لام لے لیا فائلن کے وزن پر ڈالا تو سائلن آ گیا سائلن کی گردان بناتے ہیں حالت رفع نصب اور جر میں کیا جائے گا سائلن 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 تصنیہ میں آ جائے گا سائلانی حالت نصب اور جر میں کیا جائے گا سائلینے سائلینے اور جمع میں منفوع حالت میں کیا جائے گا سائلونہ اور جمع حالت نصب اور جر میں کیا جائے گا سائلینہ سائلینہ اب مونس کی طرف آ جائے گا مونس کی طرف کیا جائے گا سائلتن سائلتن تصنیہ میں مرفوع حالت میں دیکھ لیں سائلتانے اور حالت نصب اور جر میں کیا جائے گا سائلتائینے سائلتائینے حالت رفع میں اس کی جمع آ جائے گی مونس کی سائلاتن اور حالت نصب اور جر میں مونس کی آ جائے گی کیا جائے گی سائلاتن سائلاتن چلیں ہم ماموز اللام دیکھ لیتے ہیں آنکھے قاف را حمزہ لے لیے یہ ماموز اللام ہے نا حمزہ اللام پہ آ گیا ہے تو اس کو فائل ان کے وزن پہ ڈالا تو کارین کارین کی مذکر آپ دیکھ لیتے ہیں حالت رفع نصب اور جر میں کیا جائے گا کارین 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 تصنیہ آ جائے گی مرفوع حالت میں کاریانے اور نصب اور جر میں آ جائے گی مذکر کی تصنیہ کاریانے کاریانے جمع میں حالت رفع میں آ جائے گی کاریونہ اور نصب اور جر میں آ جائے گی مذکر اس کا کارینہ کارینہ مونس کی طرف آ جائے مونس میں رفع نصب اور جر میں کیا جائے گا کاریتن 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 حالت رفع میں تصنیہ دیکھ لیں مونس کی کاریتانے اور نصب اور جر میں کیا جائے گا کاریتینے کاریتینے اور جمع میں کاریاتن حالت نصف اور جر میں معنیس آ جائے گی کاریاتن کاریاتن آگے مضاف دیکھ لیتے ہیں فائل ان کے وزن پر ڈالا تو کیا ہو جائے گا زانا کا مطلب ہے گمان کرنے والا کاری ان کا مطلب ہے کرات کرنے والا پڑھنے والا سائل ان کا مطلب ہے سوال کرنے والا آخذ ان کا مطلب ہے لینے والا آقل ان کا مطلب ہے کھانے والا اسم فائل ہے نا زاننا اب زاننا کی وہ لے لیتے ہیں گردان لے لیتے ہیں حالت رفعہ نصف اور جر میں کیا جگہ زاننن زاننن تصنیہ کیا جگہ زاننانے اور حالت نصف اور جر میں کیا جگہ زاننینے اب حالت رفعہ میں کیا جگہ زاننونہ حالت نصف اور جر میں کیا جگہ زاننینہ زاننینہ مونس کی طرف آ جائیں زانتن 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 تصنیہ میں زانتانے پھر حالت نصف اور جر میں مونس ہو جگہ زانتینے زانتینے جمعہ میں کیا جگہ زانناتن اور حالت نصف اور جر میں کیا جگہ زانناتن اور زانناتن یہ آ جائے گی آپ کیا مظاف اس کے بعد مثالِ واوی کی طرف آ جاتے ہیں واو ایندال لے لی ہے فائلن کے وزن پر اس کو ڈالا ہے کیونکہ اس منفائل بنانا ہے تو فائلن کے وزن پر ڈالا ہے واعدن گردان دیکھ لیتے ہیں حالت رفعہ نصف اور جر میں تصنیہ میں آ جائے گا کیا جگہ وائدانے اور حالت نصف اور جر میں تصنیہ آ جائے گا وائدینے وائدینے اور جمعہ میں دیکھیں حالت رفعہ میں وائدونہ نصف اور جر میں آسان ہے وائدینہ اب مہنس کی طرف آ جائیں وائدتن وائدتن اور حالت جر میں وائدتن حالت رفعہ میں تصنیہ آ جائے گا اس کا وائدتانے اور نصف اور جر میں مہنس کا تصنیہ آ جائے گا وائدتینے وائدتینے حالت رفعہ میں اس کی جمع آ جائے گی وائداتن نصب اور جرمی کیا جگہ وعداتن وعداتن آگے مثال یائی کی طرف چلے جاتے ہیں یا با سین ٹھیک ہے اس کو فائل ان کے وزن پر ڈالا تو کیا جگہ یاب سن یاب سن کا مطلب ہے خوشک ہونے والا یاب سن اب اس کی گردان بنا لیتے ہیں یاب سن کی یاب سن یاب سن یاب سن تصنیہ میں حالت رفعہ میں اس مذکر کیا جائے گی یاب سان اور آلت النصب اور جرم یاب سین حالت رفعہ میں اس کی جمع آ جائے گی یاب سون اور آلت النصب اور جرم کیا جائے گا یاب سین مونس کی طرف آ جائے یاب ستن یاب ستن تصنیہ میں آ جائے گا یاب ستان اور آلت النصب اور جرم کیا جائے گا جمع آ جائے گی آلت الرفع میں کیا جگہ اور آلت النصب اور جر میں اب اجوف واوی کی طرف آ جائے اب اس میں ایک قانون لاغو ہوگا یہاں پہ اس قانون کو بھی آپ سمجھ لیں دیکھیں یہ قانون کیا ہے کہ یہ جو اجوف واوی اور اجوف یاوی یہ حرف علت جو ہیں یہ جو ہیں اس کا جب ہم اسم الفائل بنائیں گے تو یہ حرف علت حمزہ میں تبدیل ہو جائیں گے حرف علت جو ہیں کس میں تبدیل ہو جائیں گے حمزہ میں تبدیل ہو جائیں گے دیکھیں تو اس کو دیکھیں ذرا پہلے اس مثال کو دیکھ لیں کاف واو لام لے لیا اس کو فائل ان کے وزن کے اوپر ڈالا تو کیا ہو جائے گا اب کافل ان میں یہ واو جو ہیں حرف علت ہے اجوف میں یہ واؤ جو ہے یہ حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا قائلن یہ بھی قانون ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکی ہیں اجوف کے قانون میں اجوف کے سبق میں دوسری مثال لے لیتے ہیں خا واؤ فا اس کو فائلن کے وزن پر ڈالے دیکھیں اس میں بھی اجوف ہے اس میں بھی آئین کلمے کے اوپر عرف علت آ رہا ہے فائلن کے اوپر ڈالا تو خا و فن خا و فن یہ جو واؤ حرف علت حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا خا فن تیسری مثال لے لیتے ہیں تا واؤ لام تا و بن تو کیا ہو جائے گا تائے بن ہو جائے گا پھر لے لیتے ہیں با یا این یہ والا با یا این لے لیے فائلن کے وزن پر ڈالا با یا این با یا جو ہیں حرف علت حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا با اے ان بیچنے والا اسم الفائل ہے نا بیچنے والا تو یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں بس قائلن ٹھیک ہے حمزہ جو ہیں یہ حرف علت حمزہ میں تبدیل ہو جائے گا چلیں اب اس کی مثال دیکھتے ہیں آگے اور گردان بناتے ہیں اجوف واوی کی گردان بناتے ہیں پہلے چلیں تو کیا ہو جائے گا قائلن 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 حالت رفعہ میں آ جائے گا قائلانی حالت نصب اور جرم میں کیا جائے گا قائلین قائلین اور حالت رفعہ میں جمع ہو جائے گی قائلون حالت نصب اور جرمیں قائلین قائلین اس کے بعد آپ آ جائیں مونس کی طرف قائلت قائلتن قائلتن تصنیح آ جائے گا قائلتانے اور حالت نصب اور جرمیں مونس آ جائے گی مونس کا تصنیح آ جائے گا قائلتین اور حالت رفعہ میں جمع آ جائے گی قائلات اور حالت النص اور جرمی کیا ہو جائے گا قائلات چلیں اب عجبہ فیائی دیکھ لیں دیکھ دیتے ہیں با یا ان چلیں اب با یا ان روٹ لیٹرز لے لیتے ہیں تو فائل ان کے وزن پر ڈالا تو بائ ان بلکل یہی قائل ان کی طرح یہ بھی ہوگا گردان لے لیتے ہیں اس کی حالت رفعہ نص اور جرمی تصنیہ میں دیکھیں گے اور اس کی حالت نص اور جرمی کیا بن جائے گی اور حالت رفعہ میں اس کی جمع بن جائے گی حالت نص اور جرمی کیا بن جائے گی موانس کی طرف آجیں اور اس کی تصنیہ آجائے گی اور حالت نص اور جرمی اس کی تصنیہ بن جائے گی جمع بن جائے گی اس کی واوی اور ناکس جائی یہاں پہ بھی ایک قائدہ اپلائی ہوگا اور وہ قائدہ کیا ہے پہلے ہم اس قائدے کو سمجھتے ہیں یہ ہم نے پہلے سبق پر پڑھ چکے ہیں ناکس کے پھر ایک دفعہ اس کو یہاں پہ دورا دیتے ہیں وہ قائدہ کیا ہے چلے دیکھ لیں اگلی سلائیڈ چلے یہ روٹ لیٹر لے لیتے ہیں ناکس کے ناکس واوی اور ناکس جائی کی ڈال آئین واؤ ہاں ڈال یا ان کو فائل ان کے وطن پر ڈالا تو ڈائے ون ہو جائے گا ڈائے ون ہو جائے گا اور ہاں ڈیون ہو جائے گا اب ناکس کا ایک قائدہ ہے پانچمہ قائدہ کہ اگر حرف علت چوتھے نمبر پہ آئے تو وہ واؤ جو ہیں ناکس واوی کی واؤ جو ہیں وہ یا میں تبدیل ہو جائے گی ڈائے ون سے ڈائے یون ہو جائے گا اور ہا دیون یا پہلے سے تو اس پر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی ہا دیون کا ہا دیون ہو جائے گا اچھا اب اس میں ایک اور قائدہ ہے اس کے اوپر چلے گا کیا کہ ناکس کے اسم الفائل کے لام کر میں پہ اوپر ناکس کا جو اسم الفائل ہے اسم الفائل اس کا جو لام کلمہ یہاں پہ یا جو ہے یہ جو ہیں اگر زمہ پیش ہوگی اس کے اوپر تنوین پیش ہو گیا تو حرف کے ساتھ گر جائے گا تو یہ حرف کے ساتھ گر جائے گی یا بھی گر جائے گی اور یہ زمہ تنوین بھی گر جائے گی اور اس سے ماقبل حرف کے نیچے زیر ہے تو اس کو زیر تنوین دے دے گی تو دا een ہو جائے گا ہا دن ہو جائے گا سمجھے ہیں اس قائدہ کے اوپر یہ قائدہ کیا ہے یہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ ناکس میں پڑھ چکے ہیں کہ یا کے اوپر اگر ناکس کے اسم الفائل ہم اسم الفائل کی بات کر رہے ہیں اچھا ناکس کی ناکس کے اسم الفائل میں اگر آخر میں حرف علت کے اوپر زمہ پیش ہوگی تو وہ تنوین اور حرف دونوں گر جائیں گے تو دعائین آجائے گا اچھا بلانے والا اور ہدایت دینے والا چلیں آگے دیکھتے ہیں دعائین اب یہ دعائین یہاں پہ دیکھیں اچھا دعائین اب دعائین یہ ادائی اگر علف لام اس کے ساتھ لگائیں گے تو ادائی بھی ہو سکتا ہے 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 یہ ادائی کیسے آیا ہے دیکھیں دعائین دعائین سے جب ہم نے علف لام لگایا ہے تو ادائیو ہو گیا ادائیو ہو گیا یا کے اوپر پیش تھی تو یہ ناکس کا قائدہ ہے کہ اگر یا کے اوپر پیش آئے اور ماں قبل حرف کی نیچے زیر ہوگی کے نیچے زیر ہے تو یہ یا ساکن ہو جائے گا تو ادائی ہو جائے گا ادائی ایسے بھی آ سکتے ہیں اب یہ کب کب آئے گا یہ آئے گا اگر مضاف آئے گا اگر یہ مضاف بن کے آئے گا تو ادائی ہوگا اور اگر مضاف الہ بن کے آئے گا تو ادائی ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ دیکھیں ایک مثال دیکھ لیتا ہوں تاکہ میں سمجھ آجائیں پچھلے لیکچر میں یہ مثال یہ سب کچھ پڑھ چکے ہیں ناکس کے لیکچر میں اجیبو دعوت الدائی ازاد آنی ٹھیک ہے میں جواب دیتا ہوں اجیبو میں دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار دعوت الدائی پکارنے والے کی پکار تو پکارنے والے کی پکار یہ مضاف مضافلہ بن کے آ رہا ہے یہ اب ابدائی جو ہے یہ مضافلہ بن کے آ رہا ہے اس لیے یہ ادائی آ جائے گا پکارنے والے کی پکار ہے نا پکارنے والے کی پکار ازاد آنے جب وہ مجبکارت ہے تو یہ مضاف علی جب بن کے آئے گا تو یہ مجرور ہو جائے گا زیر آ جائے گی اور اگر مضاف بن کے آ جائے گا تو ادائی ہو جائے گا یہ ہم لیکچر نمبر ستاون میں ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں چلیں اب اس کی گردان دیکھتے ہیں دائن اور حادن کی گردان دیکھتے ہیں اب ناکس واوی کی دال این واؤ لے لیتے ہیں دال این واؤ سے دائن بن جائے گا اس کا اسم الفائل کیا بن جائے گا دائن اس میں دائن حالت رفعہ میں بھی یہ دائن ہی رہے گا دائن دائن حالت رفعہ میں کیوں نہیں آگا کیونکہ اس کی یا جو ہے وہ گری ہوئی ہے اس میں یا تو تھی نا یا گر گئی ہے یہاں پہ اب اس کے تصنیح کو دیکھیں دائن اب یہاں پہ یا آگئی ہے دائن اور حالت نصب اور جر میں کیا جائے گی دائن اور جمع آ جائے گی حالت رفعہ میں کیا جائے گی دعونہ اب یہ دیکھیں دعونہ دعونہ دائیونہ تھا دائیونہ تھا نا یہ دائین دائیانے دائیونہ دائیونہ سے داؤنہ وہی پرانا قائدہ دو روحیلت اکٹھے آ جائیں گے تو مادے کا حرفیلت گر جائے گا اور واو کے پیچھے این کے نیچے زیر ہے زیر جو ہیں واو کا بھول نہیں کرتا ہے تو واو کے ساتھ پیش آئے گی تو داؤنہ ہو جائے گا حالت نص اور جر میں دائینہ اور دائینہ ہو جائے گا اب مونس کی طرف آجائے دائیتن دائیتن تصنیہ آجائے گا دائیتانے اور حالت نص اور جر میں مونس کا تصنیہ آجائے گا دائیتینے دائیتینے جمع حالت رفع میں مونس آجائے گی دائیتن اور حالت نص اور جر میں آجائے گی دائیتن دائیتن آخر میں دیکھ لیتے ہیں ناکس جائی کی مثال دیکھ لیتے ہیں اور اس کی گردان بھی بنا لیتے ہیں ہادن وہی جس طرح ہم نے دائن کی گردان بنائی ہے اس لطنہ ہادن کی بھی بنائیں گے ہادن ہادین تصنیہ اس کا ہو جائے گا ہادیانے ہادیینے اور عالت رفع میں اس کی جمع ہو جائے گی ہادونہ اور ہادونہ کیسے بن گیا وہی اسی طریقے سے ہادیونہ تھا نا تو یہاں عرفیلت گر جائے گا اور وہ ہادونہ ہو جائے گا اور واو کی مناسبت سے دالگوں پر پیش ہو جائے گی ہادونہ ہادینہ مونس کی طرف آ جائیں ہادیتن اور اس کی تصنیہ بن جائے گی ہادیتانے حالت نصب اور جر میں مونس کی تصنیہ ہو جائے گی ہادیتینے حالت رفع میں مونس کی جمع بن جائے گی ہادیتن حالت نصب اور جر میں بن جائے گی ہادیتن یہ ہماری پورا چارٹ مکمل ہو گیا ہے ہم نے غیر صحیح افعال سے بھی اس منفائل بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن و عدیث سے تعلق برقرار رکھیں اور ہمارے دل و دماغ کو شیطانی قفزے سے محفوظ فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور عدیث کو سمجھنے کی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین رب یسر و لا توسر و تمم بالخیر وما غلینا الا البلاغ